مرسی روٹی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کپ بیسن اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں ایک کپ آٹا آپ چاہیں تو وائٹ فلاور یا میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کر دیں سالٹ 2 ٹی سپونز اور اکارڈنگ ٹو یور تیسٹ ریڈ چلی پاورڈر اس میں جا رہا ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 4 ٹی سپون کوٹے ہوئی لاز میٹس 1 ٹی سپون اجوائن اس میں شامل کر دیں 1 ٹی سپون اور کلونجی اس میں جا رہی ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون ہی اس میں جا رہا ہے اناردانہ جسے میں نے باریک کوٹ لیا ہے اور بھونہ کٹا دھنیا 1 ٹی سپون اس میں نے بھون کے کوٹ لیا تھا اور بھونہ کٹا زیرہ 1 ٹی سپون اور کسوری میں تھی اس میں جا رہی ہے 1 ٹی سپون جسے میں ہاتھوں میں کرش کر کے ڈالوں گی اور دو عدد بڑے سائش کی گرین چلیس میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور یہ بھی اس میں شامل کر دیں اور تازہ دھنیا جسے میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہ بھی تقریباً جا رہا ہے 2 ٹی سپون پودینہ اس میں جا رہا ہے 1 ٹی سپون اسے بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور یہ دو چھوٹے سائز کے پیاس تھے جنہیں میں نے باریک چوپ کر لیا ہے انہیں بھی آپ شامل کر دیں اب آپ نے اس میں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے اور اسے گودھ لینا ہے اب آپ اس کو گودھتے رہے میں نے اس میں تقریباً کوارٹر کپ جتنا پانی شامل کیا ہے ہم نے اس کی سخسی ڈوگون دی ہے اگر آپ کا امیزہ کسی وقت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا آٹھا اور شامل کر لیں اور میسی روٹین نہ صرف ذائقے میں بہت مزیدار بلکہ یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے اور شکر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے آپ بھی اسے اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کریں اور کم از کم ہفتے میں دو تین دفعہ اسے ضروری استعمال کیا کریں تو آخر میں آپ اس کو گوندنے کے بعد تھوڑا سا آئلی ہینڈ اس پر لگا دیں اور اس کے بعد آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں تو اب پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم اس آٹھے سے اپنی میسی نوٹیاں بنانا شروع کریں گے تو ہاتھوں پہ آپ تھوڑا سا خوشکہ لگا لیں اور آپ تھوڑا سا آٹھا لے لیں اور اس کا بلکل نارمل سا پیڑا بنا لیں تو آپ نے اس کو بلکل نارمل روٹی کی طرح ملنا ہے بس اس کو تھوڑا سا احتیاط سے ہینڈل کرنا ہے کیونکہ یہ میسن کی روٹی ہے تو اس کے ٹوٹلے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسے آپ خوشکے میں لگا کے ملیے گا تاکہ یہ ٹوٹلے نہ پائے تو میسی روٹی جو ہے ہماری بہت ہی ٹیسری تیار ہوتی ہے تو آپ ان تمام ان گریڈیٹس کے ساتھ اس کو بنائیے گا تو یہ انشاءاللہ بہت ہی بزہ تار تیار ہوگی تو روٹی کو ملنے کے بعد آپ اس کو احتیاط سے اٹھا لیں اور اس کو گرم گرم طوے پہ ڈال دیں تو اب آپ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایک سائٹ سے پک لے دیں تو دو سے تین ملنٹ آپ اسے ایک سائٹ سے پکا لیں اور اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دیں اب آپ اس کی سائٹوں میں تھوڑا سا آئل گھی یا بٹر لگا لیں لیکن اگر آپ دیسی گھی کا استعمال کریں گے تو اسے اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگا اور اب آپ اس کی دوبارہ سائٹ چینج کر دیں اور تھوڑا تھوڑا آپ اس کو گھوماتے رہیں تاکہ ساری سائٹوں سے ایکویلی اس کو سیکھ لگتا رہے اور اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سدے سی گھی لگا لیں اس کی بہت ہی پیاری خوشپو آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی دونوں سائٹوں پہ بہت ہی اچھا آ گیا ہے تو آپ اسے ہلکی آنچ پہ ہی پکائیے گا تاکہ اندر تک اچھے سے پک جائے اور چار سے پانچ منٹ میں آپ کی روٹی پک کے تیار ہو جائے گی اور اسی طرح آپ باقی کی روٹیاں بھی تیار کر لیں تو بہت ہی ٹیسٹی میسی روٹیاں بند کے تیار ہیں اور آپ ایلے اچار یا چٹنی کے ساتھ گرمہ گرم پیش کریں تو ابھی دل ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی میسی روٹیاں کیسی تیار ہوئی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ